اسلام علیکم رائزن ٹائنڈ میں ایک اور ویڈیو لے کر آپ سب کے لئے حاضر ہوئی ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم حیث کے مطالق یعنی پارٹ ٹو ہی سمجھ لیجئے اس کے مطالق ہم بات کریں گے اور جو گرلز کی پرابلمز ہیں بہت زیادہ میجر پرابلمز ہیں پین ہو رہا ہے پیکوز ہو رہا ہے شادی ہو گئی ہے لیکن حیث بند ہو گئے شادی کے فوراں بعد حیث بند ہو گئے یہ سوالات جو ہیں ان کے اسی ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے تو جیسا کہ یہ حیث کی پرابلمز آج کل دن با دن بڑھ رہی ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو علامات بتائی تھی اور آج میں آپ کو حیث کے بارے میں بتاؤں گی کہ گرلز کے حیث کیوں بند ہو جاتے ہیں اور اگر بند ہو جائیں تو انہیں جاری کیسے کیا جائے اگر جاری ہیں لیکن پین ہو رہا ہے تو اس کے لئے یہ سب کیا کرنا چاہئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حیث میں پین کیوں ہوتا ہے تو دیکھئے بعض بچیاں جو ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی ایج میں ہوتی ہیں تیرہ چودہ پندر سال کے ایج میں حیث ہونا اب عام سی بات ہو گئی ہے بسے سولہ سال کی اب پندر سال کے ایج میں ہوتا ہے اب زیادہ زیادہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے کھانے کی گزائیں جو ہماری وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے حیث جو بہت جلدی ہو رہا ہے تو پہلے اس بات کو ہم کور کرتے ہیں کہ آپ نے حیث کے اندر جو درد ہوتا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں جو ہماری حیث کی جو آور لگی تھیلی ہوتی ہے جو ہر ڈیلی جو ہے تو اس کے اندر خون جمع ہوتا ہے اس کے بعد جو ان دا اینڈ آف منت یا کسی کے سٹارٹنگ آف منت کسی کے بیچ کے منت یعنی ایک منت کے سرکل کے اندر اندر جو حیث جاری ہوتا ہے اس کا کھل کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں بدپیرزی کر لیتی ہیں ان دنوں گوشت نہیں کھانا چاہیے ٹھنڈی چیزیں نہیں مطلب یوز کرنی چاہیے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اچھر کود نہیں کرنی چاہیے ایسے بن جائے جیسے آپ ایک پریڈنٹ وومن ہیں آپ نے سیڑیاں نہیں چڑنا آپ نے اکھڑو نہیں بیٹھنا جیسے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے لڑکیاں مطلب آٹو گنتے وقت جیسے بیٹھ جاتی ہیں ایک سوز زمین پہ لڑکیاں یہ نہیں کرنا آپ نے آپ نے جو ہے بالکل اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے بھاگنا نہیں ہے تیز نہیں چلنا اور جو کھانے پینے کی تیز بولی جو ہری مرچیں وغیرہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تیز نہ ہو لال مرچیں تو بہت ہی کم استعمال کریں لیکن ہے اس کے جو جرنل پرابلمز ہیں جو درد وغیرہ ہوتا ہے اور کھل کے نہیں آتا اس کی یہی ہے کہ آپ اکھڑو نہ بیٹھیں اور آپ جو ہے تھنڈی اور بادی اور گوشت والی چیزیں نہ کھائیں بادی سے مراد یہ ہے کہ آلو جو گیس بناتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب آپ کو حیز ہوتا ہے تو کسی کو موشن لگ جاتے ہیں اگر موشن نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ گیس بن جاتی ہے پیٹ میں یا بار بار واش روم جانا ہوتا ہے ایسا بھی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے حیز میں جو پرابلمز بنیں اس سے پہلے آپ اس کے عمل درامت کر لیں اور آپ اس پہ کریں اب رہی بات ہے اس کے درد کی تو درد یہی وجہ ہے جن کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کا جو مہاواری ہے وہ خلقے نہیں آتی اور لڑکیوں کو پین سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ایک گلاس توت اگر ایک گلاس میسر نہیں ہے تو ایک کپ لے لیں وہ تیز گرم ہونا چاہے اس کے اندر دو چھٹکی آپ حلدی مٹھی اس طرح بھر کے زیادہ ساری دو چھٹکی آپ نے حلدی ملانی ہو اور اسی ایک پی جانا ہے حلدی کو پکانا نہیں ہے کچھی نہیں ہوگی وہ پریشان نہ ہے کہ کچھی ہو اور ہم لوگ پی جائیں گے کوئی بات نہیں جب آپ کا دودھ تیز گرم ہوگا آپ اس میں حلدی ڈالیں گے تو وہ ہو جائے گی آپ نے فوراں وہ پینا ہے دوسرا کام اگر درد پھر بھی آرام نہیں آرہا مجھے امید ہے کہ اس سے آرام آ جائے گا کیونکہ میں بھی ایک لڑکی ہوں میں کافی لوگوں کو بتا چکی ہوں تو مجھے پتہ اس سے آرام آ جائے گا لیکن اگر آرام نہیں آرہا تو آپ نے ایک بوتل پانی لینا ہے اور اس کے اندر ایک بوتل لینی اس کے اندر گرم پانی ڈالنا ہے اتنا گرم کہ آپ کی سکن برداشت کر سکے آپ سیرے لیٹ جائیں اور وہ بوتل جو ہے آپ اسے مساج کریں اسے اوپر نیچے کی طرح جس طرح روٹی بھیلتے ہیں اس طرح اپنے پیٹ کو مساج کریں انشاءاللہ آرام آ جائے گا تیسرا مسئلہ یہ ہے تیسرا علاج سوری مسئلہ تو خیر بہت سارے ہیں تیسرا علاج یہ ہے اس کا کہ آپ نے ایک سوکس لنے تھا ہے چونکہ بالکل نیو ہو اور عام جو ہم گھر میں چامل یوز کرتے ہیں وہ لے لیں آپ اور اس میں چامل بھڑ لیں اور آوین میں ایک دو منٹ تک آپ جیسے لگائیں جب وہ چامل اندر سے گرم ہو جائیں گے اور آپ کا جو سوکس سے وہ بھی گرم ہو جائے گا وہ آپ اپنے پیٹ پر رکھیں انشاءاللہ طرح آرام ہو جائے گا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے حیث میں درد نہ ہو تو میری ویڈیو کو تھوڑا سب پہلے دیکھیں اسی ویڈیو کو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا چیزیں جو ہیں آپ نے چھوڑنی ہے جسے آپ کو دردنی ہوگا جب دردنی ہوگا تو یہ تین کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب بات کرتے ہیں کہ شادی کے بعد حیث کیوں بند ہو جاتا ہے دیکھیں شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم بتپریزیہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہماری ایک ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں ہمیں ایک ریلیشنشپ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ لڑکیوں کو چانس ہوتا ہے کہ ہمارا بیبی ہونے والا ہے جس کی وجہ سے اگر ان کا حیث خراب ہو بھی جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرواتی ہیں اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ آیا یہ بیبی ہے یا پھر ہمارے حیث میں پرابلم آ گئی ہے تو اسی وجہ سے یہ ہیں اکثر لڑکیں جب ایک مہینہ دو مہینے سائیکل خراب ہو جاتا ہے جب ان کو ہو جاتے کوئی پانچ چھے مہینے پھر آکے پریشان ہو جاتی پھر ڈاکٹرز کی پاس آتی ہیں میرے پاس آتی ہیں مجھے میسیجز کرتی کہ اب یہ ہو گیا مسئلہ آپ حل کر کے دیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسی فرسٹ مہینے میں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ فرانڈ ڈاکٹرز سے تو نہیں لیکن موالس سے ضرور علاج کروا لیں آپ کسی نہ کسی کو ضرور بتائیں اتنے اچھے چھے حکیم بیٹھیں آپ ان کو بتائیں مجھے بتا دیں اگر آپ کو کوئی پرابلم اپنے فرانڈز کو بتائیں میرے بارے میں رائزن ٹائم چینل کے بارے میں بتائیں وہ مجھ سے رابطہ کریں کوئی ایشو نہیں آپ پرسنل میسیج پر بات کر سکتی ہیں مجھ سے انشاءاللہ یہ رابطے وغیرہ میں آپ کو سب پروائیڈ کروں گی نیچے ڈسکرپشن سے آپ لے سکتی ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں کہ اتنے دن ہو گئے ہیں حیز نیارے اب ہم کیا کریں نزبت کی یہ کہ آپ خموش ہو کے بیٹھ جائیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ ڈاکٹر کی دوائی ابھی اچھی بات ہے یہاں پر بہت اچھا پوائنٹ مجھے یاد ہے ڈاکٹر کی دوائی آپ میرے نیچے کمنٹس ورکس میں جائیں گے دیکھیں حیز ماہواری کی پروپلمز کی بارے میں وہاں میں جو دوائی تھے اس کے آپ صرف کمنٹس میں چلے جائیں وہاں پر آپ دیکھیں گے آدھے سیادہ جو ہے آپ کے خون میں غرابی کرتی ہے اور آپ کے دوسرے مسائل جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتی بڑے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں جیسے اگر آپ خون پتلا کر کے کچھ ٹیبلٹس جو ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹرز دیتے ہیں وہ خون کو پتلا کرتی ہیں ہماواری ہماری اگر گاڑی ہو جاتی جس کی ایسے وہ جاری نہیں ہوتی ہے تو ہمارا جاری نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایسی ٹیبلٹس دیتے ہیں جو خون کو پتلا کرتی ہیں آپ سوچیں کہ اگر آپ کا خون ہی پتلا ہو جائے تو آپ میں کہاں طاقت رہے گی آپ کو جو نہ آنے والا حیث ہوگا وہ بھی جاری ہو جائے گا تو یہ آپ نے گلتی بالکل نہیں کرنی ہے آپ نے جو ہے ٹیبلٹ بالکل نہیں لینی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی کہ لڑکیوں کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ میری ان ٹیپس پر ضرور عمل کریں آپ کو حیث میں کبھی درد نہیں ہوگا اور حیث آپ کا ہمیشہ سے کھل کے آئے گا اگر مجھے اس کے بارے میں مزید سوالات ملے تو میں ایک اور ویڈیو حیث کے مطالقی بناوں گی ملتے ہیں اپنا نیکس ویڈیو سے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا تینکس فور وچنگ تینکس فور وچنگ تینکس فور وچنگ